موسیقی 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 کو امریکہ ایک بہت ہی بڑی مارکٹ کے طور پر دیکھتا ہے اور ظاہر ہے جو ان کی باہمی ٹریڈ ہے وہ پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ چکی ہے اور بڑھتی جا رہی ہے اس وقت بائیلیٹرال ٹریڈ is about $191 بلین ڈالرز اس کے لگ بھگ تو ایک تو پہلو یہ ہے انڈیا's trade and economic importance for the united states دوسرا پہلو جو یہ ہے جو کہ میں سمجھ رہی ہوں کہ اس وقت وہ define کر رہا ہے ان کے تعلقات کو اور وہ ہے چین اس حوالے سے کہ امریکہ کی ترجیح آپ کو پتا ہے اس وقت foreign policy میں ہے کہ چائنا کو کس طرح سے contain کیا جائے چائنا کو کس طرح سے counter کیا جائے اس میں وہ بھارت کو ایک قریدی کردار دینی کی کوشش کر رہے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ بھارت کو build up کرنے سے ان کے پاس ایک counterweight ہوگا to china تو اس دورے کا میں سمجھتی ہوں کہ جو ریڈ کارپٹ انہوں نے رول آؤٹ کی ہے وہ اس لیے بھی کی ہے to cement an anti-china alliance between the US and India جی اچھا بیسکلی آپ یہ تو as far as the cooperation is concerned اس کو آپریشن کا پاکستان پر کوئی ایک نئے نئے قسم کا اثر ہوگا یا ایک ہم جو دیکھ رہے ہیں پچھلے تین چار ڈیکٹ سے that is basically what will also proceed پہلے تو یہ نسیم کے جو joint statement issue ہوئی تھی امریکہ اور انڈیا کے درمیان اس میں تذکرہ ہے directly انہوں نے پاکستان پہ الزام لگایا ہے cross border terrorism کے حوالے سے اور یہ بھی کہا ہے پاکستان کو نیم کرتے ہوئے اس joint statement میں کہ پاکستان کو اپنی territory استعمال نہیں کرنی چاہیے for any terrorist attacks against انڈیا تو یہ تو ظاہر ہے بہت پاکستان کے لیے تو بہت ہی بڑا میں سمجھتی ہوں دھچکہ ہے یہ اس طرح کی statement میں اس قسم کا reference کرنا پاکستان کو accuse کرنا یہ تو پاکستان US relations کے لیے تو بہت ہی میں سمجھتی ہوں ایک setback ہے جن الفاظوں میں یہ کہا گیا ہے ایک تو پہلو یہ ہے دوسرا پہلو نصیم یہ ہے کہ جہاں تک ان کے defense تعلقات ہیں اور وہ strengthen ہو رہے ہیں تو ظاہر ہے اس کا اثر پڑتا ہے پاکستان پہ ان کی trade economic relationship باقی جو ان کے تعلقات ہیں اس سے پاکستان کا کوئی غرض نہیں ہے وہ ان کا sovereign right ہے ان کی مرضی ہے آپ اس میں وہ جو مرضی کریں لیکن جب ان کے defense تعلقات کا اثر پڑتا ہے اس کے implications ہیں پاکستان کی security کے لیے تو ظاہر ہے پھر پاکستان effect ہوتا ہے آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت ویسے ہی خطے میں ایک strategic imbalance ہے because ایک asymmetry ہے in conventional and strategic capabilities between انڈیا and پاکستان تو اگر بھارت کو جس طرح سے امریکہ چاہ رہا ہے further ان کو arm کرنا equip کرنا strengthen کرنا اور defense deals بھی announce ہوئی ہیں تو اس سے پھر یہ سٹوٹیجک جو imbalance ہے وہ بڑھ جائے گا اور اس سے پھر خطرات پیدا ہوتے ہیں ہمارے خطے کے لیے تو دیکھیں بات ہیں اور جس طرح کی رائیولری ہے لیکن انہوں نے چین کا نام نہیں لیا پاکستان کی ان کو کوئی فکر نہیں تھی کہ انہوں نے پھٹاک سے پاکستان کا نام لیا اور جیسے آپ نے کہا کہ پاکستان کو مطلب سنگل آؤٹ کیا انہوں نے تو مطلب یہ پاکستان کو تو کلیر کٹ ایک انڈیکیشن ہے کہ حالات وہی ہیں جو دو سال پہلے بھی تھے پاکستان امریکہ تعلقات کے امریکہ کلیر کٹیر کیا لیکن اسیم اول تو دیفائننگ فیکٹر چین ہے دیفائننگ فیکٹر یہ نہیں ہے کہ ہندوستان پاکستان کو کسرہ دیکھتا ہے آہ ڈیفائننگ فیکٹر یہ ہے کہ امریکہ اس وقت جس قسم کی پالیسی پسیو کر رہا ہے چین کے خلاف اس میں وہ انڈیا کو کش کرنے کی بھی کوشش کرتا ہے اور اس حوالے سے اس سٹیٹمنٹ میں جو تذکرہ ہے پاکستان کا جو نیگٹیو تذکرہ ہے وہ بہت ہی مایوسکن ہے اور بسٹلس ہے لیکن میں یہ بھی کہوں گی کہ پاکستان کی کمزور خارجہ پولیسی کا بھی یہ نتیجہ ہے کیا پاکستان کو نہیں پتا تھا کہ یہ وزیٹ ہو رہا ہے کیا پاکستان کو نہیں پتا تھا کہ ایک جوائنٹ سٹیٹمنٹ ایشو ہوگا تو پاکستان نے کیا کیا سوائے اس کے کہ ہم ہمارے جو وزیر خارجہ ہیں یا وزیر آزم ہیں وہ وزیٹ پہ وزیٹ چاہتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں لیکن میں نے اس کے آؤٹکمز کوئی نہیں دیکھے نتائج نہیں مجھے نظر آئے کہیں تو یہ بھی ضروری ہے ہمیں اندر بھی ہمیں دیکھنا چاہیے اور کریکٹیو ایکشن لینا چاہیے جہاں ہماری خارجہ خورسی کمزور ہے ہمیں اس کو سٹرنٹھن کرنا چاہیے بجائے یہ کہ ہم سارا وقت اور ملکوں کو ہی بلیم کریں جہاں تک ہمارا اپنا رول ہے we should have ensured کہ اس طرح کے کوئی ریفرنس نہ آئے ان کے جوائنٹ سٹیٹمنٹ میں تو بیسیکلی ایٹس ای چیلنج اوڈیشن چیلنج فور پاکستان فارن پالیسی ڈاکٹ سار بہت شکریہ ہمیں جوائنٹ کرنے کا ناظرین آپ نے سنا لوڈی کس طریقے سے وہ اس کو دیکھ رہی تھی اسٹیٹمنٹ کو ہم بریک لیتے ہیں بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے جنرل لوڈی ہمارے ساتھ ہوں گے stay with us